بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خلال مرحبت سنیڈیٹس پلائی فارم سے آپ کو خوشم دیتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈی ایچ ای کی نئی ڈی ایچ ای ویلی کی نئی بیلٹنگ کے بارے میں ہے ڈی ایچ ای نے آناؤنس کیا ہے کہ وہ نئی بیلٹنگ کرنے جا رہا ہے ڈی ایچ ای ویلی کے ان افیکٹس کے لیے جو جنہوں نے دوہزار آٹھ میں اپنے پلوٹوں کو بک کیا ہوا تھا اس میں وہ لوگ جو اس دنیا میں اب نہیں رہے ان کے جو لوائکین ہیں اگر ان کی ویڈو ہے ان کو پریفر کیا جائے گا اس نئیو بیلٹنگ میں اگر کسی نے یہ بک کیا تھا اور وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے تو ان کے بچوں کو یہ پلوٹ مل سکتے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی جن کے عمر سیونڈی پلس ہے ان کو اس بیلٹنگ میں کنسیڈر کیا جائے گا پروجیٹ بہت ڈیلے ہوا کافی لوگ جنہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ پلوٹ ہمیں ملیں گے اور ہم اس پر گھر بنائیں گے اور کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے وہ خواب تو آلموس چکنا چور ہوگے کیونکہ ان کو ٹائم پر وہ چیز ملی نہیں لیکن چلیں دیر آئے درست آئے اگر ابھی بھی ان کو پلوٹ مل جائیں یا ان کو اس طریقے سے ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو میرے حال میں پھر بھی مناسب ہے وہ لوگ جو ان تین کیٹیگریز میں آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چودہ طریق سے پہلے پہلے چودہ اپریل سے پہلے پہلے ڈی اے چھے اسے رابطہ کر لیں اور اپنے اپلیکیشن بغیرہ جمع کر دیں اور ان کو بتا دیں تاکہ وہ اس بار بیلٹنگ میں شامل ہو سکیں اور ان کو چونکہ ان کا رائٹ بنتا ہے تو ان کو وہ چیز مل جائے ویسے تو جتنی بھی فرس لوٹیز ہیں ان کو فرس بیلٹ میں ہی کسیجر ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلیں اس میں کافی ایسے تھے جن کے سرچارجز کم تھے یا زیرو سرچارج تھے تھرو آؤٹ یا انہوں نے سرچارج پے کیوئے تھے ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا سیکنڈ بیلٹ میں بھی سیم سیچویشن رہی تھرڈ میں وہ فائف مرلا والے جتنے بھی تھے ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا فورت میں بھی جو غلطیاں ان سے ہوئی بھی تھیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور لو سرچارج پیٹ والوں کو بھی کیا ابھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں امید ہے کہ وہ لوگ جو ابھی فرس رلوٹیز ہیں اور ان پلوٹوں کا ویٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر سارے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بیلٹیٹ پلوٹ ہیں ان کے پرائزز نون بیلٹیٹ پلوٹ سے اچھے ہیں تو اگر ہم نون بیلٹ کے فائل کو ابھی بھی دیکھ لیں ہیں تو وہ سیسیلیٹیٹ میں فانچ مرلا کا ہے تو اگر وہ بیلٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹوئنٹی ایٹ تک جمپ مار سکتا ہے تو اس لحاظ سے اس میں طرح سا یہ پرائز کا چینج جائے گا دوسرا یہ ہے کہ از اہول اس بیلٹنگ کے بعد اگر آپ کو ڈی ایچ ای ویلی کے پرائزز میں بھی تھوڑی سی بیتری میں بھی آ جائے ویسے تو ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں لیکن شاید اس کے اندر تھوڑی سی بیتری آ جائے تو ابھی یہ ایکٹیویٹی ہونا باقی ہے تو امید ہے اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے اگر آپ کو ڈی ایچ ای ویلی یا ڈی ای ای اسلامباد میں کسی بھی معلومات کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس نمبر پہ جو آپ کو سٹیم پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا ورس ایپ کر سکتے ہیں اور جتے بھی آڈ آٹیز ہیں وہ ہم سے اس حوالے سے مزید معلومات لے سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ